اور وہ ایسی زہن تھی ایسی زہن تھی کہ دریائے فران پہ اگر ایک کترہ ڈالا جائے تو کوئی بھی تک آبی جانور مار جائے وہ اتنی زہن تھی مولا زہن نے جس اپنے سرائیت کرنا چھرو کر دی ہے ازادارہ نے اینا میں مجلوع ہے جو علی کی شرمو والی بیٹی تھی جو حیاء والی بیٹی تھی وہ سارا دن پردے میں کھڑی ہوگے پردے میں کھڑی ہوگے بار بار لازی کو منا کے کہتی تھی لازی میرا بابا تو بچ جائے گا اور بیٹیوں کو باب سے بڑا پیار ہوتا ہے میرا بابا تو بچ جائے گا اور یا دانا نے امام علی جرمہ نے کہا مولا حسن قطبہ ایسا کیجئے زہر اثر کر رہی ہے زہر اثر کر رہی ہے جسوں میں تقریف آ رہی ہے مولا ایسے کی دیئے ایسے کی دیئے کہ دودھ کا اعتماد کریں جنگ نہ ہو سکے میرے مولا علی کو دودھ پلایا جائے تاکہ پیاس کی شندت کم ہو سکے زہر کا اثر ختم ہو سکے جنگہ یہ کہتے چلا گیا یہ بات باہر کرے کسی صحابی نے سڑی اور تاریخ لکھتی ہے چان اللہ مہینہ گزرے تھے چان اللہ مہینہ گزرے تھے کوفہ شہر کی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے دودھ کے پھرے ہوئے پیانوں کے ساتھ مولا کے درمارے پہ آکے کھڑی ہو گئی اور آکے کہلے لے گی بولا مولا ہمارے بچے تیرے بھی یہ دودھ لے کے آیا ہے میں کہتا ہوں خوش قسمت ہو جائے ہی بچے میں کوفہ میں تجھے ضرب لگی شارہ کوفہ تیرے بھی یہ دودھ لے کے آگیا بھائک سمت تیرے حسنہ لگی تیرا جنگوں سے شہید ہوتا رہا بیٹی تماتے کھاتے رہی کوری پاری بیان اگلی محمد کی مسئلت ہے اللہ نے کس کے پہلوں میں حسن میں کھا کس کے پہلوں میں کربلا کا غریب حسین میں کھا اور پردے میں بھی بھی آئی مضرود ہے اجاتران ایمام مزروبی علی اس سے پڑھ کے اور کیا مضروبیت ہوگی میر بولا علی کی کہ ساری اولاد کو گنایا ساری اولاد کو گنایا جب جانا ہچلا گیا اولاد کو کھٹھ کر کے میرے مولا نے اسرار ایمامت مولا حسن میں کھٹھ کر کے سبرد کرنا چھل کیے جب اسرار ایمامت دے چکے سارے بچے رو رہے ہیں ساری اولاد رو رہی ہے اداداروں رونے والوں اپنی بڑی بیٹی جنابی آریہ کھوڑایا آریہ کھوڑا کے حسنو اور حسین کا ہاتھ تھاما بیٹی کی آنکھ میں لے پی کہتے ہیں بیٹی 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 دونوں بھائیوں کا خیال اڑکھنا بیٹی ہیلاں کے کھٹی ہے بابا بابا لوگ تو بیٹیوں کی پھارتے بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کا ہاتھ بیٹوں کو سمجھ کر کے جاتے ہیں آپ بیٹوں کا ہاتھ ہمیں ہاتھ میں کیوں دے رہے ہیں فرمایاں اس لیے یہ تو پڑا آسنہ ہے اس کا چلاہ دے ستیر مکالے یہ تو حسنہ ہے اس کا چلاہ دے شرمانا شرمانا آمکر میں اس پر ہے آیا جانے کلپورشا نسیب ہونا ہو شانسوں کا پتہ نہیں آنا کر رہو پونے والوں یہ وسیعت کر کے میرے بیلانے ایک دو ہساری اولاد کا ہاتھ پڑا ہسار کے ہاتھ میں دیکھے کہتے ہیں میرے یتیموں کا خیال رکھنا ان کا آری بھی تو ہے ان کا حسر بھی تو ہے ان کی ماں میں تو ہے ان کا بابا بھی تو ہے محمد ون کے پاننا میرے بابا مطالب کی طرح جس طرح اس نے محمد کا خیال رکھا تھا تو بھی میری شاری اولاد کا برابر رکھنا میری شاری اولاد کا خیال کرنا اگر دارے روڑے والے اس کے بعد میرے مولانے ایک میرے مولانے ایک ٹھکی آماری ٹھکی آماری کے کے لئے لگے علی کی حسرت ہے علی کی دو چیزیں بھوری رہ گئیں ایک صددہ دورا رہ گیا ایک خطبہ دورا رہ گیا ایک خطبہ دورا رہ گیا بابا موسکر کولزا کرنے کے موسکر میرے خطبہ ہے بوزار مولے بابا ساتھ دا مائے دا کروں گا بی بی مولے بابا خطبہ میرے بابا بابا موسے بانا کر جاب میں خطبہ دورا تو میرے خطبہ سونے کلیے چاہوڑا میرے خطبہ سونے کلیانا اتا داروں کونے والوں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی ابھی یہ باتیں چل رہی تھی یا کونہ کے قتل میں جان سے آباز آئی ہوا اور باتا امام کو اپنا درد دھوڑ گیا امام نے کہا ابھی انہی زندہ ہے انہی کی زندہ میں کون ہے جو غربت کی صدا بلان کر رہا ہے مولا حسن نے کہا بھائی عباس تھی مولے کہا ہے میرے مولا نے کہا میرے مولا نے کہا اے وفا کے قردار کی مولا بتا 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 کوئی حسرت ہے تو بتا کوئی سوال ہے تو کن لے ابھی علی زندہ ہے علی پورا کرنے کے لیے تیار ہے کوئی حق رہت ہے تو بتا علی دینے کے لیے تیار ہے بی بی نے فرمایا روتے ہوئے نہ کوئی حق ہے نہ کوئی سوال ہے وہ غربت کی صدا تو اس لیے بلند کر نہیں ہوں ساری اولاد کو آپ نے مسیح کے امین ہیں میرے غازی عباس کا کوئی حق نہ تھا میرا عباس کچھ نہیں لگتا تھا جو مانت بھی بیٹھے ہو مانتب کرنے کا عباس کہا ہے حسن آتے حسان آتے میں نے مولا کے دیکھ دیکھ لڑا کے بٹھا ہو کہلوں گے بابا سامنے لیکھ آپ تو سامنے لیکھا درمال لے کے ساتھ ٹکڑے بار بار کے کہلوں کو ایک دفعہ قاتل کا نام بتا ایک دفعہ مجھے اجازت دے دے میں شہرِ کوفہ میں قیامت پرپا کر دوں گا اور جس نے میری آکھا خاندیوں کا مولایا آدھا کروں بنایا اپاس کاریبا جو بھی اپاس کاریبا جو بھی اپاس کاریبا میرے مولا نے کیا کیا جنابی آلیا کو بلایا جنابی آلیا کو بلایا اور جنابی میں کلچوں کو بلایا اور لاہر والی بی بی کو بلایا تینوں بی بیوں کو بلا کے تینوں بیشوں کو بلا کے میرے مولا نے کہا جنابی چاندرے مجھے پر میرے مولا کے ہاتھ میں تینوں بی 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 ان کی جاندرے دی چاندرے لے کے نکاز کے ہاتھ پہ چاندرے رکھے علی نے کہا فاتح کا جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے میری بیٹی کے پردوں کا زہر میری بیٹی کے پردوں کا زہر ملاباس ہے اچھا کامو روڑے والوں اس کے بعد میرے بولا نے حسیر سے کہا حسیر میرا چار سار کا علی کہا ہے اللہ نے چار سار کے زین محردیب کو لائیا کیا لا کے میرے بولا کی سینے پر لگ لٹا دیا میرے بولا نے دان دینے پوٹے کی پیشانی چومی پھر چار سار کے سجاد کی قدائیوں چومی خاندر کے پیوشتی ہے سینے پیوشتی ہے پھر میرے بولا نے اپنی بڑی بیٹی آلیا کو بڑھا کے چار سار کے سجاد کے آنکھ میں آلیا کا ہاتھ لے کے کہنے لے کے سجاد میری شرپا بھائی میں کی ہے تو جالے شام کا پناہ آلیا کا ختم آجا لے اللہ کا رو یہ کہہ گا تھا آلیا کی آنکھے پاڑھنا شروع ہو گئے اینا للا مہے واینا آئے یہاں جاور توپا نے پہرام پاہ ہوا شاہ پارونے لگے بانچو نے مسل دیا کفر دیا جلالا تجار ہوا اللہ کا رو حسن و حسن لاتی اپاس محمد حرفیاں اللہ کا جناہاں لے کے جب کوفہ سے نکلے جب چلے جناہاں لے کے تو جناہ پہ آ لیا بیل شاہ تھا پیچھے چلی جب چند قدم چلی تھی جب قدموں میں کوئی ہاتھ آئے بھی ملے پوچھا کون ہے کم مجھے موق رہا ہے آمدھو دیکھا چار سال کا سلکانہ 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 ہے آمدھو دیکھا لہے بھوپی آمدھا میری سلکہ ہی بے دائشوے باہرانی کلہ سلکان ماننے سلکانہ آمدھو دیکھا 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 موسیقی